الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا ارسلناکا شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسوله وتوزروه وتوقروه وتسبیحوه بکرتا واسیلا صدق اللہ مولانا العظيم وبلغنا رسولوه النبی الكریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہو یسلون علی النبیش یا ایوہ اللذین آمنو صلو علیہ وسلمو تسلیمہ حبت کے ساتھ درود پاک السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ جڑے جڑے میفلتے آئے ہیں انہیں درود پاک پڑھ لو السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ مولای صلی و سلیم دائما ابدا علا حبیبکہ حیر الخلق کلہمی یا رب بالمصطفی بلگ مقاسدنا پغفر لنا محمدہ یا واسع الكرمی رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلو الاقدتا من لسانی افقہ قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما بیان شروع کرنے سے پہلے ارچ کرتا ہوں کہ یہ درمیان میں جو خلا ہے اس کو پر کیجئے تھوڑا آگے آگے تشریف لائیے ایسے بھی صدریوں کا موسم ہے درمیان والی جگہ جو ہے اس کو پر کیجئے اللہ آپ کو مدینہ دکھائے حرکت میں برکت ہے قبل عبودعود حاجی محمد صادق صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے حرکت میں برکت ہے تو تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لائیں درمیان میں جو جگہ خالی ہوتی ہے یہ خالی نہ چھوڑا پھرے اس طرح توجہ بڑھتی ہے اور توجہ مکمل طور پر گفتگو کی طرف نہیں رہتی اللہ اپنے محبوب علیہ السلام کی صدقہ آپ کا آنا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب دو مسلمان آپس میں ملاقات کرتے ہیں سلام کرتے ہیں اور مسافحہ کرتے ہیں اور پھر مجھ پر درود پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے جدا ہونے سے پہلے پہلے ان کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ علیہ وصحبہ و بارکی بیان سننا جو ہوتا ہے یہ مستحب ہوتا ہے محفل سننا بیان سننا یہ مستحب ہوتا ہے لیکن نماز پڑھنی فرض ہے اگر کسی کو اس بات کا خدشہ ہو کہ بھئی میں زیادہ دیر بیٹھوں گا تو میری نمازیں فجر رہ جائے گی اس کے لئے فرض ہوتا ہے کہ وہ اٹھ کے چلا جائیں اس لئے جانے والے سے ناراض بھی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کیوں جا رہا ہے وہ سکتا ہے اس کی کوئی مجبوری ہو وہ اس لئے جا رہا ہے بعض اٹھتے ہوگئے شرماتے بھی ہیں کہ اٹھ کے گئے تو پتہ نہیں اگلا کیا کھے گا یہ ہے کہ جس کو یہ پتہ ہو اور واقعی فجر پڑھنے کا پابند ہو اور اس کو ذہن میں یہ ہو کہ یار صبح و نماز فجر کہ لئے اٹھا نہیں جائے گا ٹائم کافی ہو گیا تو اب اس کے لئے لازم ہے کہ وہ اٹھ کر جائے اور جلد سو جائے وہ نہ ایک آر جا کہ فیس بک کھول لگے یہ بھی بڑی گاہ لے نا موبیل پھڑو اور پھر دو کینٹ ہے پتہ ہی نہیں چال جا کہ میں کتے پہنچے آئے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کا صدقہ ہمیں نمازوں کا پابند بنائے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بارہ بجے سے پہلے پہلے انشاءاللہ بیان کو اقتطام کی طرف لاؤں گا اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ پورے بارہ بجے سے پہلے پہلے دعا کر دی جائے گی قرآن مجید فرقان حمید کی حیات مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل ہوا اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُصَبِّحُوهُ بُقْرَتًا وَأَسْئِلًا فرمایا بے شد ہم نے آپ کو بھیجا ہم نے آپ کو بھیجا بھیجی وہ چیز جاتی ہے جو پہلے کہیں موجود ہو اگر موجود نہ ہو تو وہ بیجی نہیں جاتی اللہ کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جہاں پر بھی اس طرح مخاطب فرمایا تو ایسے ہی فرمایا کہیں فرمایا قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ اللہ کی طرف سے نور آیا کتابِ مُبِينٌ آئی تو پہلے کہیں تھا تو پھر آیا بھیجا پہلے کہیں تھا پھر بھیجا اگر ہوتا نہ تو بھیجا نہ جاتا بلکہ بنایا جاتا تو اللہ کریم نے یہ نہیں فرمایا اِنَّا خَلَقْنَاكَا ہم نے آپ کو پیدا کیا یہ بھی نہیں فرمایا اِنَّا جَعَلْنَاكَا ہم نے آپ کو بنایا اِنَّا اَرْسَلْنَاكَا فرمایا ہم نے آپ کو بھیجا اگر بھیجا ہے تو پہلے تھا کہا اگر بھیجا ہے تو پہلے تھا کہا حضرتِ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جابر مجھے تو دیوار کے پیچھے کا پتا نہیں معاذ اللہ اور تم مجھ سے اول الخلق ہونے کا پوچھ رہے کہ وہ کون ہے میں تو نہیں جانتا مجھے تو بالکل بھی نہیں پتا کوئی نماز دیا شرطہ کوئی نماز دے فرض کوئی نماز دے کو واجبات سیدہ سالدہ طریقہ پچھنا ہے تو پچھ یہ باتیں نہ مجھ سے پوچھا کرو کہ شریعت کا حکم پوچھنا ہے تو پوچھے اس کے علاوہ کہا حضور سب سے پہلے اللہ نے اس چیز کو پیدا فرمایا فرمایا یا جابیر ان اللہ تعالی قد خلق نور نبی کا من نوری ہی قبل الاشیاء فرمایا اے جابیر اللہ نے ساری چیزوں سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا تھا ہر چیز سے پہلے حضور کا نور بن چکا تھا ہر چیز سے پہلے اس وقت کچھ بھی نہیں تھا جب حضور کا نور بن چکا تھا تو وہ نور پہلے جو کہ بن چکا تھا تقلیق ہو چکا تھا تو اب اس نور کو لباس بشریت دے کر بھیجا اس لیے فرمایا انہار سالنا اب ہم نے بھیجا ہے پیدا تو تب کا ہو گیا تھا تب کا ہو گیا تھا پیدا لیکن بھیجا اب ہے اب بھیجا ہے سائنس کہتی ہے قرآن و حدیث گواہ کہ چار چیزوں سے انسان مرکب آگ پانی مٹی اور ہوا آگ پانی مٹی اور ہوا یہ چار چیزیں ملتی ہیں تو انسان بنتا ہے ان چار چیزوں کی صفات اللہ کریم نے انسان کی فطرت میں رکھی ہیں آگ پانی مٹی اور ہوا مصطفیٰ فرماتے ہیں جب میں بنا تھا تب آگ بھی نہیں تھی جب میں بنا تھا تب مٹی بھی نہیں تھی جب میں بنا تھا تب ہوا بھی نہیں تھی جب میں بنا تھا تب پانی بھی نہیں تھا انہیں حضور جب بنے تو یہ چار چیزیں نہیں تھی جس سے انسان بنتا ہے جس سے انسان بنا آپ اور میں بنے یہ چار چیزیں تب نہیں تھی جب مصطفیٰ بنے تب نہیں تھی کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ گل کو پانی اٹھ کے کہتا بھئی میں نہ ہوتا تو مصطفیٰ نہ ہوتے مٹی کہتی میں نہ ہوتی تو مصطفیٰ نہ ہوتے آگ کہتی بھئی حضور میری وجہ سے ہے پانی کہتا میری وجہ سے ہے آگ کہتی میری وجہ سے یعنی کوئی نہ کوئی اٹھ کے کہتا کہ حضور میری وجہ سے تقلیق ہوئے میں نہ ہوتا تو مصطفیٰ نہ ہوتے مصطفیٰ میری وجہ سے ہے اللہ قریب نے سب سے پہلے مصطفیٰ کے نور کو تقلیق کر کے بتا دیا لوگوں میرا مصطفیٰ کسی کا محتاج نہیں بلکہ پوری کائنات مصطفیٰ کا محتاج بنا دے فرمایے پوری کائنات میرے مصطفیٰ کی محتاج میرا مصطفیٰ کسی کا محتاج نہیں آگ پانی مٹی ہوا کے محتاج تم ہو تمہیں بنایا گیا ان سے مصطفیٰ ان سے بھی پہلے تاکہ کل کو کوئی اٹھ کے یہ نہ کہے مصطفیٰ میری وجہ سے ہوئے میں نہ ہوتا تو مصطفیٰ نہ ہوتے میری وجہ سے بنے اللہ کریم نے قرب خاص میں رکھا جب حضور بنے تب جگہ بھی نہیں تھی مشرق نہیں تھا مغرب نہیں تھا شمال نہیں تھا جنوب نہیں تھا آگے نہیں تھا پیچھے نہیں تھا اوپر نہیں تھا نیچے نہیں تھا وقتوں سے ابھی زمین بھری نہیں تھی اوقات نہیں تھے سہری نہیں تھی افتاری نہیں تھی اندھیرہ نہیں تھا اجالہ نہیں تھا کائنات کوئی چیز نہیں تھی اور مصطفیٰ بن گئے جب مصطفیٰ بن گئے تو اب اللہ تعالیٰ جب چیز بن جائے نہ رکھنے کے لیے جگہ چاہیے اور مصطفیٰ فرماتا جگہ بھی نہیں تھی جب میں بنا تو جگہ بھی نہیں تھی میں بن گیا جگہ نہیں تھی اگر جگہ نہیں تھی تو نور مصطفیٰ رکھا کہا علیاء کی اکل حیران رہ گئی سب نے ایک ای بات کہتی کہہ سوچنے کی ضرورت نہیں بس عقیدہ یہ رکھو کہ محمدِ مصطفیٰ کی حقیقت کو یا محمد جانتے ہیں یا محمد کا خدا جانتا ہے اور کوئی جانتا ہی نہیں کہ مصطفیٰ کیا محمد سر وحدت ہے رمض اس کی کوئی کیا جانے شریعت میں تو بندہ ہے حقیقت میں خدا جانے اللہ جانتا ہے مصطفیٰ کیا ہے اللہ تبارک وطالعہ کی بارگاہ میں جب تک مصطفیٰ رہے تب تک رہے حضور فرماتا ہے جناب آدم علیہ السلام کی پیدائی سے چودہ ہزار سال پہلے میں اللہ کے ہاں ایک نور تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے جناب آدم علیہ السلام کی تکلیق سے دو لاکھ سال پہلے اللہ کریم نے میرا نام محمد رکھ دیا تھا اللہ دی احمد و حمد و حمد و کررات و کررات محمد اس ذات کو کہتے ہیں جس کی تعریف ایک لمحہ کے لئے بھی رکے نہیں ہر وقت کوئی نہ کوئی اس کا ذکر کرتا ہی رہے اگر حضور کا نام لیتے ہیں تو حضور ہمارے محتاج نہیں ہے و رفانا علا کا ذکرہ محبوبہ ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لئے بلند فرما دیا ہے آپ کا ذکر آپ کے لئے کسی اور کے لئے نہیں پیروں فقیروں علماء فقہہ محدثین مفسرین استاد شگر ان کے لئے نہیں کوئی اٹھ کے یہ نہ کہتے کہ میری وجہ سے حضور کا ذکر ہو رہا ہے میں نہ ہوتا تو حضور کا ذکر نہ ہوتا فرما ہے نہیں سونے ہم نے تیرا ذکر تیری ذات اتنی بلندہ پرسنیلٹی اتنی عالی ہے کہ ہم نے تیرا ذکر کسی بندے کے لئے نہیں تیرا ذکر اتنا عالی ہے کہ وہ تیری ذات کے لئے ہم نے بلند فرما دیا آپ کا ذکر آپ کے لئے بلند کیا ہے کسی کا محتاج رکھا ہی نہیں نہ تخلیق میں نہ ذکر میں نہ آپ کے مقام میں ہم نے کسی کا آپ کو محتاج نہیں رکھا کسی کا اسی لئے حضور نے فرمائے ادھا بنی رب بھی فاہر سنت تعدیب فرمائے میں شگرد بھی دنیا میں کسی کا نہیں میں تو اپنے رب کا شگرد بن کے آیا ہوں فرمائے مجھے میرے رب نے تعلیم دی اور کائنات میں آئے تو فرمایا یہ نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بو عشر مطالی من میں شگرد بن کے آیا ہوں فرمایا بو عشر معلی من فرمایا میں استاد بن کے آیا ہوں بھئی پیدا ہو کے بند ہے استاد کیسے بن جاتا ہے وہ شگرد بنے گا کسی کا تو استاد بنے گا نہ فرمایا قائنات والو تم پیدا ہو کے شگرد بندے ہو لیکن بو عشر معلی من شگرد میں خدا کا ہوں اندار تبارہ مجھے استاد بنا کر بھی فرمایا تمہیں سکھانے کے لیے آیا تم سے سیکھنے کے لیے نہیں آیا کہ میں تم سے سیکھتا رہوں لوگ کہتا ہے جی اردو زبان ہم سے سیکھی تھی اردو زبان سرکار نماز اللہ ہمارے مدرسے سے آکے سیکھ لی تھی دھماک کراب ہو گئے جناب آدم علیہ السلام کو اللہ سات لاکھ زبانوں کا علم عطا فرمائے جناب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو اردو زبان کا نہ پتا ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ جس نبی کو جس قوم کی طرف بھیجتا ہے اس قوم کی زبان ضرور سکھاتا ہے قرآن گوہ بارمہ سپارہ اٹھا کے دیکھئے فرمایا جس رسول کو ہم نے بھیجا اس قوم کی زبان ضرور سکھائی اگر حضور ہماری طرف آئے تو حضور کو اردو بھی آتی ہے حضور کو پنجابی بھی آتی ہے حضور کو انگلیس بھی آتی ہے حضور کو عربی بھی آتی ہے حضور کو سنسکرت بھی آتی ہے حضور کو ہندی بھی آتی ہے ایک ایک زبان آتی ہر زبان الہامی زبان ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی ہے اور ساری زبانی اللہ کریم نے میرے مصطفیٰ کو سکھائی ہیں حضور جانتے ہیں یہ زبانیں تو دور کی بات ہے نا ابھی آپ سننے تھے مراتبی صاحب سے زبانیں تو دور کی بات جن کی زبانیں نہیں نا مصطفیٰ ان کی بولیاں بھی سمجھ لیتے ہیں جانور آکے بولتے تھے حضور ان کی بولیاں سمجھتے ہیں جانور تو دور کی بات ان کی بھی زبان ہے وہ بھی کسی طریقے سے اپنی عرض کرتے ہیں لیکن قسم بہ خدا مسجد نبوی کے اندر ایک ستون ہے جس کو اس تونے ہنانا کہا جاتا ہے وہ بھی روتا تھا اور صحابہ ہی دور دیکھتے تھے کون رو رہے ہیں اور مصطفیٰ ممبر پہ بیٹھ کے اس کی زبان بھی سماعت پر مارا رہے تھے میرے مصطفیٰ کے لیے کون سا مشکل ہے فرمایا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو کوئی بھی نہیں جان سکتا فرمایا ہم نے آپ کو بھیجا کیا شاہیدہ قواہ و مبشیرہ خوشکبری دینے والا و نذیرہ در سناتا تین صفات اللہ کریم نے میرے مصطفیٰ کی بیان فرمائی ہے تین صفات شاہیدہ مبشیرہ نذیرہ تین صفات اللہ رب العالمین نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمائی لوگوں نے بڑی کوشش کی کہ کسی طریقے سے وہ لفظ دون کے لائیں کہ حضور کشان چھپ جائے اور جب وہ لفظ ملا نہ تو انہوں نے لڈیاں ڈالی انہوں نے کہا واو انہوں نے حرسلنہ کا شاہدہ ہم نے آپ کو گواہ بیچا اور لڈیاں ڈالی دیکھو جی گواہ کا لفظ لے آئے ہیں حضور کشان کا پتہ ہی نہیں چل سکتا یہ تو وہی بات ہے نا کہ ایک ماہ کے دو بچے ہیں ایک کہتا ہے ماما اور ایک کہتا ہے امی اور امی کہے امی والا کہے کہ جناب یہ امی ہے یہ ماما نہیں ہو سکتی اور ماما والا کہے نہیں یہ ماما ہے امی نہیں ہو سکتی بچوں والی بات ہوگی نا کہ بچے ایک دوسرے کے تھا تھی اس بات پر لڑ پڑے کہ بھئے جو امی ہے نا وہ ماما نہیں ہوتی جو ماما ہے وہ امی نہیں ہوتی ماترن دور کے مطابق گفتگو کر رہا ہوں ویسے ماما جو ہے نا اس کا اصل معنی نکرانی ہوتا ہے ماما کا اصل معنی جو ہوتا ہے وہ نکرانی ہوتا ہے اور آج کل واقعی مائے جیسی نکرانیاں بن چکی ہیں نا وہ ماما ہی کہلانے کے لائق ہو چکی ہیں امی تو ویسے ہی ختم ہو گیا نا پہلے کبھی بیٹے آتے تھے تو خود بخود ہی کھانا ڈال کے کھا لیتے تھے اب جان بوچ کے ٹوٹی کے قریب سے گزر کے جا کے چار پائی پہ بیٹھ کے کہتے ہیں امی ایک گلاس پانی تے پیان دو تو نکرانی بنا کر رکھا ہے تو ماما ماما ہی ہوتی ہے پھر کاش کہ اللہ تعالی امیہ عطا فرمائے تو ماما ختم ہی ہوتا ہے یہ ماما والا سسٹم جو ہے نا مذہبی لوگ بھی پھنچ چکے ہیں اس میں اتنا ماما عام ہو گیا ہے کہ مذہبی لوگ بھی بچارے گئے ہیں صحیح بات پاپا اور ماما جتنا مردی سمجھا لو بچہ پھر بھانت سجا کے وہ چار پانچ سال اس کو سمجھاؤنا سکول میں جاتا ہے تو وہ پاپا سے یہ کھی لیتا ہے کہ پاپا بھی کچھ چاہیے پنجابی میں پاپا وہ تھے جاگیا کہ یہ نا دکان تراز چاہیے دیو اندھے کادہ راز گننے دا مالٹے دا کادہ راز انہوں کو رازی آر اندھے کیڑا رازی آر کیڑا راز انہوں کو بنا پاپا اندھے اچھا 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 چانل خان اللہ پاپا یہ ہمارا حال ہو چکا ہے ہم نے مہینے لفظ مارڈرن کبھا چلا انسکی چال اور اپنی بھی بھول گئے ہم بھول چکے ہیں کہ ہمارا اصل کونسپٹ کیا تھا مسلمان اصل چیز کی طرف آتے ہی نہیں ہم نے وہ دوسروں کی چالوں کو لینا چاہا تو اپنی بھی بھول گئے یہ ہمارا حال ہو چکا ہے تو اب کہا کہا لو جی ہم نے تو کمال کلاس جونڈ لیا اب اس کا مطلب بھی نہیں کچھ نکل سکتا آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ فرمت ہے گواہ کے لیے موقع پر موجود ہونا ضروری ہوتا ہے سارے کہیے سبحان اللہ ٹائم بڑا ہو گیا لیکن بات کی سمجھ آئے تو سبحان اللہ ضرور کہتے رہے فرمایا گواہی بغیر دیکھے ہوتی نہیں بغیر دیکھے گواہی ہوتی نہیں ہے تو کہا گواہ دی آلہ حضرت رحمت نے فرمائے نہیں حاضر و ناظر کہا نہیں جی گواہ آلہ حضرت رحمت نے فرمائے حاضر و ناظر بات وہی ماما اور امی والی آگئے امی والا کہتا ہے نہیں جی ماما نہیں ماما والا کہتا ہے نہیں جی امی نہیں اللہ کہ ماما امی اور امی ماما گواہ حاضر و ناظر حاضر و ناظر گواہ فرمایا حاضر و ناظر اور گواہ میں کوئی فرق نہیں گواہ وہ ہوتے جو موقع پر موجود اور دیکھ رہا ہو اور حاضر و ناظر بھی وہ ہوتے جو موقع پر موجود ہو اور دیکھ رہا ہو تو مصطفیٰ کو گواہ کہیں یا حاضر و ناظر کہیں عقیدہ ایک ہی نکلتا ہے کہ مصطفیٰ اپنے امتیوں کو کل بھی دیکھ رہے تھے مصطفیٰ آج بھی دیکھ رہے ہیں مصطفیٰ کے اس مقام و مرتبے میں کوئی فرق ہے نہیں فرمیسونے ہم نے آپ کو آجر و ناظر بھی جائے ہم نے آپ کو آجر و ناظر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جس طرح سامنے دیکھتا اسی طرح میں اپنی بیک سائیڈ پر دیکھتا ہوں فرمیسونے جیسے سامنے میری نظر ہوتی ہے ایسے میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں فرمیسونے تمہارے رکوع تمہارے خشوف اس سے پشتہ نہیں ہے تم رکوع میں کتنا جھکتے ہیں میں جانتا ہوں تم کیا پڑھتے ہیں میں جانتا ہوں تمہارے دلوں کی کیفیات کیا ہے میں جانتا ہوں تم کیا سوچ رہے ہوتے ہیں میں جانتا ہوں تمہارے ذہن میں کیا خیال آتے ہیں میں جانتا ہوں تمہارے دل کتنا نماز میں لگ رہے ہیں میں جانتا ہوں تمہیں کتنا سکون ملے ہیں میں جانتا ہوں مصطفیٰ فرمانہ میں تمہارے خضور سے بھی واقع ہوں خشور سے بھی واقع ہوں تمہارے دلوں کی کیفیات سے واقع ہوں لوگوں نے لکھا جی دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں اب نبی پاک علیہ السلام سینے کے اندر جو دیل ہے نا اس دیل کے اندر جو خیالات ہیں جن کی بظاہر کوئی شکل نہیں مصطفیٰ اس کو بھی دیکھ رہے ہیں جس کی شکل ہی نہیں ہے مصطفیٰ اس کو بھی دیکھتے ہیں وہ بھی نظر آتا ہے حضور کو وہ بھی جانتے ہیں کہ اس کے دل میں کیا خیال پیدا ہو گیا اگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دیکھتے تھے نا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتا ہے کہ بندہ جب مر جاتے ہیں نا قبر میں جاتے ہیں تو قبر میں سوال اس کو ہوتے ہیں من ڈبو کا مر رب کون ہے تو یہاں تو عربی نہیں آلی لیکن قبر میں جا کے عربی آئے گی قبر میں جا کے عربی آئے گی بعض علماء نے دوسری زبانیں میں لکھی کہ دوسری زبانوں میں سوال جواب ہوگا برحال عربی پہ جمہور کا موقف ہے کہ عربی جو ہے اسی پر سوال جواب ہو من ڈبو کا بتا تیرا رب کون وہاں پہ اردو میں جواب نہیں ہوگا پنجابی میں جواب نہیں ہوگا جواب عربی میں ہوگا ربی اللہ میرا رب اللہ آپ کو بھی آئے گی مجھے بھی آئے گی سمجھیں گے بھی جواب بھی دیں گے یعنی جب بندہ زندہ ہو تینہ سے اس کے پاس طاقتیں کم ہوتی ہیں لیکن جب بندہ مر جاتے ہیں تو طاقتیں بڑھ جاتی ہیں وہ طاقتیں اتنی نہیں رہتی اللہ اس سے زیادہ طاقتیں دے دیتا ہے اگر مصطفیٰ ظاہری زندگی کے ساتھ تھے تو دلوں کو دیکھتے تھے مصطفیٰ قبر میں گئے تو کائنات جو دیکھ رہے ہیں میرے مصطفیٰ کی طاقتیں کم نہیں ہوگی یہ کیسا عمد یہ جو کہتے ہیں حضور زندہ تھے تو سب کچھ تھا ماذا اللہ نبی پاک علیہ السلام قبر میں گئے تو حضور کے پاس کچھ رہا ہی نہیں ہے نبی پاک علیہ السلام کو جان ہی نہیں سکتے کیسا دین ہے اس کا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کائنات قائم ہے آپ آئے ہیں نا یہاں ہمارے عمجد بھائی نے آپ کو دعوت دی آپ یہاں پہ تشریف لائے بیٹھے یہاں پہ اعلان واجی فلان فلان ناد کھا آئے گا فلان فلان خطیب آئے گا آپ یہاں پہ بیٹھے رہے ہیں اب یہ آخری خطیب ہے اس خطیب کے بعد آپ نہیں بیٹھے آپ اٹھ کے چلے لیں گستہ آئے گا اگر اس کے بعد بھی کسی کو بلائیں گے کہ یہاں رہے کی نوہ کام پھڑے آئے ایک تو بعد ایک وہ ہمیں بارہ بجے رات کو بلائیں نا کہیں نا کہ بھئی نو بجے بیان ہو بھئی نو بجے آکے بھئی یہ ہونا تو بارہ بھی یہ ہونا بیانواز سے بلانا ہوئے نا تو ان کی بند ہے بلا تخیر حضرت صاحب بیان فرمائیں گے بلا بلا تخیر تو میں نا تخیر کنوں آن دے رہے ہیں اگر تینکے میں بٹھان تو بات بھی بلا تخیر یہ تھے یعنی کیسی بات ہے بلا تخیر اب بغیر تخیر کے بیان شروع ہو جائے گا تو آپ آئیں بیٹھیں کچھ مہمانے خصوصی ہیں جن کے لیے محفل سجی ہے اگر نات کا کہتا میں نے نہیں دی آنا محفل سجی تھی نہیں خطیب کہتا میں نے نہیں آنا محفل سجی تھی بلکل نہیں سجی تھی بھئی خطیب ہی نہیں ہے خطاب کرنے والا کوئی نہیں نات پڑھنے والا کوئی نہیں میں نے محفل کیوں سجا نہیں محفل سجائی گئی اور پھر مہمانوں کو بلایا گیا مہمانوں کے لیے محفل سجی نات کانوں نے ناتیں پڑھی خطیب بیان کرے گا آپ بیٹھے رہے ہیں ساؤنڈ والا بلایا گیا دریاں بچھائی گئی کناتیں لگائیں گئی تنبو لگائے گئے لنگر پکایا گیا لیکن جب نات کا ناتیں پڑھ کے چلے جائیں گے خطیب خطابت کر کے چلا جائے گا تو عوام بھی اٹھ کے چلی جائے گا دریاں یہاں پہ بچھے رہنے کا کوئی تسبور ہی نہیں کناتوں والا کناتیں لے جائے گا ساؤنڈ والا ساؤنڈ لے جائے گا دیکھو والا لنگر تقسیم کر کے اپنی دیکھیں بھی لے جائے گا صبح یہاں پہ کوئی نام و نشان ہی نہ ہوگا یعنی اگر خطیب اور نات کان جو مہمانیں خصوصی ہیں نا اگر صبح فجر تک بھی آتے رہے تو آپ فجر تک بھی بیٹھیں گے کیونکہ محفل ان کے لیے سجائی گئی ہے اگر وہ نہ ہو تو پھر محفل کے رہنے کو کوئی تسبور نہیں ہے اسی کی وجہ سے محفل سجی ہوئی ہے اگر وہ نہ ہوتا تو پھر جناب محفل سجنے کو کوئی تسبور ہی نہیں تھا جب محفل پہ خطیب اور نات کان چلے جائے گے مہمانیں خصوصی چلے جائیں گے ساؤنڈ والا اپنا ساؤنڈ اٹھا کے لے جائے گا کیمرے والا اپنا کیمرہ اٹھا کے لے جائے گا دریوں والے دریوں والے دریوں والے کناتے لے جائیں گے تمبو والے تمبو لے جائیں گے دیکھو والا دیکھے لے جائے گا ڈیکوریشن والا اپنے ڈیکوریشن پیس اٹھا کے لے جائے گا ہر بندہ اپنا اپنا جو چیزیں وہ لے جائے گا کیوں کو کہے گا بھئی نات کانوں کا تعلق محفل سے نہیں رہا لہذا چیزوں کے یہاں رکھنے کا مقصد کوئی نہیں خطیب کا تعلق محفظہ نہیں رہا یہاں پہ چیزیں رکھنے کا تصور نہیں ہے اب اس کو اٹھا دینا چاہیے یہاں پہ چیزیں موجود کیوں ہیں اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کو بنایا جناب آدم کو بنایا جناب نوح کو بنایا جناب شیس کو بنایا جناب عود کو بنایا جناب لوت کو بنایا جناب خزر کو بنایا جناب علیاس کو بنایا جناب عدریس کو بنایا جناب دانیال جناب سالے جناب شعیم جناب سیدنا عبراہیم جناب اسماعیل جناب اسحاق جناب یکوب جناب یوسف جناب یحییہ جناب ذکریہ جناب دعو جناب سلیمان جناب یوشا جناب شموحیل جناب سیدنا موسیٰ جناب حرون جناب عیشا ایک لاکھ مبیت چوبیس ہزار ابیاء رسول کو بنایا اللہ نے عرش بنایا لوح بنایا کلم بنایا کرسی بنائی اللہ دبارک و تعالی نے پھر اس عرش کو اٹھانے والے فرشتے بنایا اللہ تبارک و تعالی نے جبریل بنایا میکائل بنایا اسرامل بنایا اسرائیل بنایا اللہ نے فرشتے بنایا اللہ نے آسمان بنایا اللہ تبارک و تعالی نے جنت بنایا رب العالمین جناب عالی نے سورج بنایا چاند بنایا چہکشائیں بنائی فضائیں بنائی ہوایں بنائی اللہ نے ستارے بنائے اللہ تبارک و تعالی نے پھر کائنات کے ننگو بو بنائے اللہ نے سجار بنائے اسمار بنائے حجر بنائے پتھر بنائے پہاڑ بنائے اللہ نے انسان بنائے جنڈ بنائے جانور بنائے جریند بنائے پریند بنائے اللہ تبارک وطالہ نے کائنات کا ذرہ ذرہ بنایا اور جب پوری کائنات بن گئی نہ تبرمینہ ارسلنہ کا ساہی تمہا ببشیرہ مندیرہ سونے تمہیں اہمانے خصوصی ہیں لولا کا لما خلق تو دنیا سونے تیری وجہ سے بنایا ہے اب تب پوری کائنات بن گئی نہ میرے مصطفیٰ کائنات میں جلبہ گر ہوئے میرے مصطفیٰ مہمانے خصوصی بن کے آئے میرے مصطفیٰ نے ترے سٹھ سالہ زندگی گزاری مصطفیٰ دنیا سے چلے گئے لوگوں نے شورک ڈالا لوگوں نے کہا مصطفیٰ کا تعلق دنیا سے نہیں رہا مصطفیٰ دنیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتے ارے بھائی جب اتنی سی محفل کے ساتھ خطیب اور ناد خان کا تعلق ہونا تو تعلق ٹوٹ جائے تو لوگوں کے رہنے کا تصور نہیں دنیا بچھنے کا تصور نہیں کناتوں کے لگے رہنے کا تصور نہیں ڈیکوریشن پیس کا تصور نہیں کیمرے کا تصور نہیں ساؤڈ سسٹم کا تصور نہیں دیگو والے کا تصور نہیں کیونکہ مہمان خصوصی کا تعلق اس محفل کے ساتھ نہ رہا مصطفیٰ درے سر سالہ زندگی گزار کے جب دنیا سے چلے گئے صحابہ نے کبر مبارک میں رکھا اوپر مٹی ڈال دی لوگوں نے کہا تعلق نہ رہا اگر مصطفیٰ کا تعلق اس کائنات سے نانا رہا تو چاہیے تھا ارچ ختم ہو جاتا لوگ ختم ہو جاتا کلم ختم ہو جاتا گرٹی ختم ہو جاتی سورج ختم ہو جاتا چاند تباہ ہو جاتا آسمان پھٹ جاتا کہ کشائے نہ رہتی فضائے نہ رہتی ہمائے نہ رہتی فرشتے نہ رہتے زمین نہ رہتی زمان نہ رہتا مکی نہ رہتے مکاہ نہ رہتا پہاڑ نہ ہوتے درگیاں نہ ہوتے سمندر نہ ہوتے نہنے نہ ہوتی پانی نہ ہوتا نعمتیں نہ ہوتی ذرہ ذرہ نہ ہوتا لیکن ذرہ ذرہ موجود ہے کائنات کے ترخت موجود ہے کائنات کے پہاڑ موجود ہے کائنات کے انسان موجود ہے آسمان موجود ہے سورل موجود ہے چاند موجود ہے ستارے موجود ہیں سیارے موجود ہیں ارچ موجود ہے لوہ موجود ہے کلم موجود ہے گرچی موجود ہے فرشتے موجود ہیں جنت موجود ہے کائنات کی ہر چیز موجود ہے مہمانے خصوصی چلا گیا تو پھر کائنات کو مٹ جانا چاہیے تھا لیکن کائنات موجود ہے تو پتہ بتا رہی ہے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو ارے جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے تُو زل دا غیب اللہ 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 میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے اگر کائنات موجود ہے تو پوری کائنات بتا رہی ہے بھائی جس کی وجہ سے ہم آئے ہیں وہ مصطفیٰ بھی کائنات میں موجود ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق کائنات سے نہیں ٹوٹا تعلق کائنات سے نہیں ٹوٹا آپ مواہب اللہ دنیا اٹھا کے دیکھیں علامہ قسطلانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا فرمایا نبی پاک علیہ السلام کی حجات اور حضور کی وفات فرمایا یہ دونوں مشاہدہ امت کے حوالے سے ایک جیسے ہیں جیسے حضور زندگی میں اپنی امت کا مشاہدہ فرما رہے تھے حضور ویسال کے بعد بھی اپنی امت کو اسی طرح دیکھ رہے ہیں فرمایا کل قیامت کا دین ہوگا اللہ کریم ساری امتوں کا جب حساب لینے لگے گا تو وہ کہیں گے مالک ہمیں تو نبیوں نے تبلیغ ہی نہیں نبیوں نے تبلیغ ہی نہیں اللہ کریم نبیوں کو بلائے گا اللہ فرمایا کہا نبیوں تبلیغ کی ہے وہ کہیں گے ہاں مالک ہم نے تبلیغ کی ہے اللہ فرمایا کہا کوئی گواہ لے کے آئے گا اپنے اوپر کوئی گواہ لے گا تو اس وقت نبی چیز کو بطور گواہ پیش کریں گے وہ کوئی اور نہیں ہوگی حضور فرماتے میری امت ہوگی جس کو نبی بطور گواہ پیش کریں گے یہ امت محمدی کی دگری ہوگی تیامت والے دن عزت ہوگی کہ نبی ہمیں بطور گواہ ہی پیش کرے جب امت آکے کہے گی نا کہ ہاں مالک بے شک ان نبیوں نے تبلیغ کی ہے تو وہ پچھلی امتیں ہوں گی نا وہ کہیں گے کہ یہ امت تو تھی ہی نہیں تو ان کی گواہی قابل قبول نہیں جب موقع پہ تھی ہی نہیں جانتی ہی نہیں ہے دیکھا ہی نہیں ہے یہ کیسے کہہ سکتا ہے یہ تو آئی بات میں ہے تو جانتی ہی نہیں ہم اس کے گواہی کو موت پر سمجھتے نہیں ہیں گواہی ہی نہیں ہے اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا گیا امت محمدی بتاؤ پھر تم کیسے گواہی دے وہ کہیں گے ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تو ہم ان پر ایمان لاکر گواہی دے رات دو جائے گی گواہی رات دو جائے گی تم تھے ہی نہیں تو گواہی کیسے تھے ہی نہیں پچھلی امت دعویٰ کر دیں گے کہیں گے تھے ہی نہیں تو گواہی کیسے موقع پر موجود ہو دیکھ رہا ہو پھر گواہی ہے نا جب تھا ہی نہیں تو گواہی کیسے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا گا امت محمدی پھر اپنے نبی کو لے گیا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے گا اور حضور گواہی دیں گے کہ ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ نبیوں نے تبلیغیں کی تھی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس پر ان کا فیصلہ ہو جائے گا پچھلی امتوں میں سے کوئی ایک بھی نہیں کہے گا کہ جب امت نہیں تھی تو نبی کیسے ہو گیا ہم تو نبی کو بھی نہیں مانتے لیکن ایک بندہ بھی اٹھ کے یہ نہیں کہے گا کہ جب امت نہیں تھی تو نبی بھی نہیں تھا اس کے گواہی بھی قابل ہے قبول نہیں بلکہ مصطفیٰ گواہی دیں گے تو ساری امتوں کی زوانے بند ہو جائے گی گویا پچھلی امتوں کا بھی عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ ہمارے اندر بھی موجود ہے مصطفیٰ کی عبت تک کے لیے موجود ہے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا سونے ہم نے آپ کو سب کے اوپر گواہ بنا کر بھی جا آپ سب کے اوپر گواہ فرمائے وَمُبَشِّر اور ہم نے آپ کو مبشر بنایا خوشخبری دینے والا خوشخبری سنانے والا بنایا خوشخبری کس بات ہے علامہ خاضر رحمت اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں تفسیر خاضر کے اندر فرمائے لوگوں کو جنت کی خوشخبری دینے والے ہیں سارے کہیے سبحان اللہ لوگوں کو جنت کی خوشخبری دینے والے ہیں جنت کی خوشخبری دینے والے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس کچھ مال آیا مدینہ شریف کے اندر حضور نے مہاجرین کے اندر تقسیم فرما دیا تو مدینہ شریف کا جو رہنے والے تھے انسار ان کے دل میں کچھ آیا کہ لو ہمیں کم دیا ہے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سارا مال تو مہاجرین کو دے دیا چونکہ وہ گھر بھر بغیرہ چھوڑ کے آئے تھے حضور نے ان کے دل کی تسلی کے لئے ان کو عطا فرمائے تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب ان کا آل دیکھا نا تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیا ہو انہوں نے کہا حضور ان کو اتنی بیڑ بکریاں دے دیا میں بلکل تھوڑا تھوڑا سا یہ کیا تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینے والوں کو جو خوشخبری دی بڑی کمال کی خوشخبری تھی فرمایا اہل مدینہ انسار تم خوش نہیں ہوگی کہ ان کو بیڑ بکریاں مل جائے اور تمہیں اللہ کا محبوب مل جائے تم خوش نہیں ہوگی تمہیں مدینے والوں کو اللہ کا محبوب مل گیا قیامت تک کیلئے میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ پاک کو قبول کر لیا حضور کئی بھی بیٹھے ہوتے ہیں جس کو چاہتے جنت عطا فرما علامہ زرکانی رحمت اللہ علیہ نے ابو القاسم جو کنیت ہے نا حضور کی اس کی ایک وجہ یہ بھی لکھی ہے ہم اس بات میں کسی کے اختلاف نہیں اور نہ ہم ماد اللہ اس پر کوئی اتراز کرتے ہیں زہرہ کے بابا حسنین کے نانا وغیرہ کہتے ہیں لیکن حضور کی ایک کنیت تھی قاسم کے بابا قاسم کے بابا یہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کنیت ہے جو حضور نے خود پسند فرمائی یہ بھی لوگوں کو بتانی چاہیے کہ قاسم کے بابا بھی حضور کو کہے تو حضور خوش ہوتے ہیں زہرہ کے بابا بھی کہے حضور خوش ہوتے ہیں حسنین کے نانا کہے تب بھی خوش ہوتے ہیں ساری چیزیں لوگوں کو بتائیں آدھی آدھی نہ بتائیں ہر چیز بتائیں ابو القاسم مصطفیٰ کے کنیت ہے جو حضور نے خود رکھا خود اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کنیت اللہ مزرکانی رحمت اللہ علیہ نے یہ بھی فرمایا فرمایا حضور کو ابو القاسم اس لیے بھی کہا جاتا تھا کہ حضور لوگوں کا درمیان جنت تقسیم فرمارا کرتے تھے جنت تدور دیتے تھے یہ تقسیم فرمانے والا جو معاملہ ہے یہ بہت کمال کا ہے فرمایا اللہ مجھے عطا کرتا ہے وَإِنَّمَا عَنَا قَاسِمٌ اور میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں فرمایا میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں میں آپ یہ محفل ہوگی نا تو محفل کے بعد لنگر تقسیم ہوتا ہے لنگر تقسیم کرنے والا میں کچھ کی ڈیوٹی لگی ہوتی ہے بھی تم نے تقسیم کرنے جگہ جگہ پہ تقسیم کی ڈیوٹی ہوتی ہے وہاں فلان جگہ پہ فلان جگہ امجد بھائی نے محفل کروائی ہمارے نئی بھائی نہیں ہے جس طرح بھی مل ملا کہ جس نے محفل کروائی لنگر لینے کے لیے کوئی نئی بھائی کے پاس جس کی تقسیم کی ڈیوٹی ہے سب کو پتہ ہمیں محفل ہمجد بھائی کروائے ہیں لیکن لنگر لینے کے لیے ہمجد بھائی کے پاس کوئی بھی نہیں آ رہا لنگر لینے کے لیے اس کے پاس اس کی ڈیوٹی ہے تقسیم کی مالک یہ ہے لیکن ڈیوٹی اس کی لگی تو جانا اس کے پاس ہے ملے گا اس کے پاس ہے اصل اس کا ہے ہے اس کا دیتا وہ ہے ہے اس کا دیتا وہ ہے فرمی اللہ مجھے عطا کرتا میں تقسیم کرنے والا ہوں بھئی لینا ہے نا تو دینے والے کے پاس نہیں تقسیم کرنے والے کے پاس ہو ہے خدا کیا لیکن دیتے مصطفیٰ ہے لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب امون کر دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ لا ورب عرش جس کو اور جو ملا ان سے ملا لا ورب عرش جس کو جو ملا بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی آج نے ان کی پناہ آج بدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا انہیں جانا انہیں ماننا نہ رکھا گیا اسے کام للہ الحمد کہ میں دنیا سے مسلمان گیا میرے مصطفیٰ سے تعلق مضبوط کرو مصطفیٰ ہی ہے جو سب کو دینے والے ہیں فرمائے سونے ہم نے آپ کو خوش خبری دینے والا بنوار کیسا صحابہ کا اسی طرح مجمع کسی کو پتہ ہی نہیں یعنی مصطفیٰ کیا کہے گے اور مصطفیٰ آگے بیٹھتے ہیں دریئے رحمت جوش میں آتا ہے فرمائے ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ سعید فی الجنہ فرمائے یہ دس وہ ہیں جن کو میں ایک جگہ پہ بیٹھ کے جنت کی بشارت دے رہا ہوں آج مصطفیٰ پہ اعتراض کرنے والوں کو میں پوچھتا ہوں آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگو تھے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا مصطفیٰ اگر کچھ دے نہیں سکتے مصطفیٰ کے پاس کچھ ہے نہیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بے اختیار ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے آتو میں کچھ نہیں ہے تو بتاؤ ابو بکر فی الجنہ کیا ہے عمر فی الجنہ کیا ہے عثمان فی الجنہ کیا ہے علی فی الجنہ کیا ہے عبد الرحمن فی الجنہ کیا ہے ابو بیتہ فی الجنہ کیا ہے طلاع فی الجنہ کیا ہے سبیر فی الجنہ کیا ہے سعید فی الجنہ کیا ہے کہے گا جناب یہ مطس صحابہ ہیں جن کو مصطفیٰ نے جنت کی بشارت دے دی میں نے کہا تو تو موہ پھاڑ پھاڑ کے کہتا ہے نبی اپنی بیٹی کو نہیں بچا سکتا نبی نے خود کہا بیٹی میں تجھے نہیں بچا سکتا وہ تو ابو بکر کو جنت کا مالک بنا گئے عمر کو جنت کا مالک بنا گئے عثمان کو جنت کا مالک بنا گئے علی کو جنت کا مالک بنا گئے سعید کو جنت کا مالک بنا گئے سعید کو جنت کا مالک بنا گئے اب وہ پیدا کو جنت کا مالک بنا گئے اب تو رحمان کو جنت کا مالک بنا گئے طلاہ کو جنت کا مالک بنا گئے سبیر کو جنت کا مالک بنا گئے اور بات یہی نہیں یہودیوں کی طرح آدھی آدھی باتیں نہ کیا کر کہتا جی نبی نے اپنی بیٹی سے کہا میں تیرے لیے جنت کا کچھ بھی کر نہیں سکتا تو نے اپنے آپ چھوٹنا ہے میں نے کہا سالیم ہو جب یہ بھوکتے ہو تو تمہیں دوسری حدیث نہیں یاد آتی جب سیدہ مسکرہ پڑی تھی تو لوگ پوچھتے تھے سیدہ مسکرہی کیوں ہو کہا مصطفیٰ نے مجھے بشارت دی ہے صرف جنت نہیں انہیں نے تجھے جنتی عورتوں کی سرداری عطا فرمائی ہوئی صرف جنت نہیں جنتی عورتوں کی سرداری عطا فرمائی پھولی بولو مطفول سا پہنے آدھر دغیرہ پر پھیلائے ہوئے دامر آدھر دغیرہ پر پھیلائے ہوئے دامر نسل کریموں کی نسل کریموں کی لج بال گرانہ ہے نسل کریموں کی لج بال گرانہ ہے ہم سیدہ پاک کے بھی ماننے والے ہیں لیکن ہم صدیق اکبر کے بھی ماننے والے ہیں کوئی کتہ حضرت صدیق اکبر کو بھونکے کہ کتہ میں نے ایسے نکاح دیس میں حضرت امیر معاویہ کے بارے میں لکھا فرمائے منصبہ امیر معاویہ تفاہوا قلب منقلاب النار فرمائے جو امیر معاویہ کو بھونکتا ہے وہ جہنمی کتوں میں سے کتہ ہے جہاں امیر معاویہ کا مقام ہے اس کے کروڑ و درجے اوپر صدیق اکبر کا مقام ہے کروڑ و درجے اوپر اگر اس کو بھونکنے والا کتہ ہے تو اس کو بھونکنے والا گلٹیریہ ہے صحیح بات کہہ رہا ہوں بلکل صحیح کہہ رہا ہوں سیدہ پاک کی شان کے مقاملے میں سیدنا صدیق اکبر کو بورا کوئی کہے ہم آلے سنت کا تو بیسی طریقہ ہی نہیں ہے کہ موازنہ کریں موازنہ کرنے کے عادت ہی ہے کیوں موازنہ کریں جو علماء امت نے عقیدہ دیا وہ عقیدہ ہے سب سے اللہ سیدنا صدیق اکبر ہے خا روحانی طور پہ ہو خا جسمانی طور پہ ہو کیا سیاسی طور پہ ہو سب سے اللہ سیدنا صدیق اکبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ ایمان کی تین سو ساٹھ خسلتیں ہیں کسی میں ایک بھی ہو تو اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا تو حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اندر بھی کوئی ہے فرمائے ابو بکر بیٹھ جا یہ ساری کی ساری اللہ نے تجھے عطا فرمائی ہوئی اس کے بعد بھی اللہ کا دین باقی بچتا ہے بھئی ایمان کی ساری خسلتیں جس کے اندر آرے ہیں وہ ابھی بھی روحانیت سے محروم ہیں ابھی بھی محروم ہیں یہ روحانیت کسیز کا نام ہے اگر ایمان آنے کے بعد بھی روحانیت باقی رہ گئی ہے ہر خسلت فرمایا قیامت والے دن کسی کو بابو ریان سے روزہ دارو ادھر آؤ جنت میں آجا نمازیو ادھر آؤ آٹھ دروازے ہے جنت ہر دروازے سے مختلف لوگوں کا آوازیں آتی ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سعیدنا صدیق اکبر ارز کرتے ہیں حضور کیا کوئی ایسا بھی ہوگا جس کو آٹھ ہو کے آٹھوں دروازوں سے آوازیں پڑھ رہی ہو کہ ادھر آجاو ادھر آجاو ادھر آجاو فرمایا ہاں ہے حضور کون فرمایا ابو پکر وہ تو ہی ہے جس کو اللہ نے یہ تفیق عطا فرمائی ہوئی بیاء ہو کس زبان سے میں تبا سیدھی کے اکبر کا حیارِ گار محبوبِ ہدا سیدھی کے اکبر کا گدا سیدھی کے اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے گدا سیدھی کے اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے خدا کے فضل سے میں ہوں گدا سیدھی کے اکبر کا خدا کے فضل سے میں ہوں گدا سیدھی کے اکبر کا سیوتی رحمت اللہ تعالیٰ نے طریق الخلفاء میں لکھا فرمایا اب شریعت کا مسئلہ ہے کہ جب بندہ باہر جائے مجلس کے اندر جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائے لیکن علامہ جلال عزی سیوتی رحمت اللہ تعالیٰ نے طریق الخلفاء میں لکھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سیدھے سائیڈ پہ ایک بندے کی جگہ ہمیشہ کھالی رہتی جہاں پہ کسی کو بیٹھنے کی جرت نہ ہوتی کسی کو اجازت ہی نہیں تھے کہ کوئی بیٹھ سکتا صرف ایک ہی بندہ وہاں پہ بیٹھتا تھا ہم پہلے ایک آباد میں آئے کیا دورانے بہفیل آئے ایک ہی بندہ بیٹھا کرتا تھا ارے وہ کون تھا ہاں ہاں اللہ مجلال عزی سیوتی نے لکھا صدیق اکبر تھا جس کو مصطفیٰ نے اپنے دائیں طرف بیٹھنے کی اجازت عطا فرمائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مقام دیا تھا آئے لوگ ان کے خلاف بکواس جس کا نام ہی صدیق ہے یار جس کا لکب ہی صدیق ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ گالیاں دیتے ہیں صحابہ نے روکے کہا یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کو گالیاں دیتے ہیں پر میں کیا کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے 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 اس طرح کی مات اللہ باتیں کرتے ہیں تو پھر کافروں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ایک طرف ہم محمد کہتے ہیں اور دوسری طرف ان کو برا بھی کہہ دیتے ہیں محمد کا میں نہیں ہی وہ ہے جس میں برائی ہوئی کوئی نہ تو ہم کہتے ہیں اے وہ بندے جس میں کوئی برائی نہیں تیرے اندر یہ برائی ہوئی کہا ہم تو خود ہی جھوٹے ہو جاتے ہیں یہ کیا ہو جاتا ہے تو صحابہ نے آکے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے آپ کا نام ہی بدل دیا کہا کیا ہوا کہا یاشتی مونہ مزمم محاد اللہ وہ مزمم کو گالیاں دیتے ہیں وہ مزمم کو گالیاں دیتے ہیں حضور مسکرہ بڑے کہا حضور آپ کیوں مسکرہ رہے ہیں پھر میں دیکھو تو سیئے اللہ نے مجھے ان کی لانتوں سے ان کی گالیاں سے کیسے بچا لیا وہ کسی مزمم کو گالیاں دیتے ہیں بلانا محمد اللہ نے مجھے محمد بنایا ہوا ہے لوگ گالیاں دیتے ہیں حضرت صدیق اکبر کو اس کو اترا بھی نہیں پتا کہ جب صدیق کہہ دیا تو اس کے بعد گالی دینے کا تصور ہی نہیں تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ جب صدیق کہہ دیا میں سچا اور اس کے بعد کہتے ہیں وہ ہڑا جھوٹا تھا مادلہ صدیق جو تھا نا مادلہ وہ جناب اس نے باغے فتق نہ دیا اس نے یہ کیا اس نے وہ کیا ایسے کر دیا جو ہو ہی صدیق جس کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدیق کہہ دے اس کے بارے میں کوئی کیسے بقواس کر سکتا ہے کس طرح تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام عطا فرمائے فرمائے سونے ہم نے آپ کو مبشر بند گئے بارہ بند گئے آپ کہتے ہیں تو میں آگے کمپلیٹ تھوڑا کر دیتا ہوں کہتے ہیں تو چھوڑ دیتا ہوں کیوں بھئی فرمائے بس انشاءاللہ پانچ منٹ کے اندر اندر آگے بیان کریں ونظیرہ ہم نے آپ کو در سنانے والا بنایا ترجمہ کرنے والا انہیں لکھا ڈرانے والا ڈرانے والا ڈرانے والا تو بڑا ڈرانہ ہوتا ہے اس کی شکل ہی بڑی خراب ہوتی ہے ڈرانے والا بچہ ڈارتا نہ آنا یہ تو اندر چاچو آگے چاچو نے ڈرانہ بنایا ہے کدھی نہیں آکے مامو آگے نہیں ڈر جا چاچو آگے ڈر جا کیا عجیب ہے خشکم اللہ فزاد دی جار اس لیے تھوڑا تو کر لیتے ہیں کہ چلے تھوڑا بہت مزاہ کرنا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیکن سچ پر مگلی وہ کہندے ہیں چاچو آگے ڈر جا چاچو آوے یا نہ بچہ ضرور ڈر جلد ہے تو فرمائے ڈرانے والا نہیں ڈرانے والا تو خوکناک ہوتا ہے ڈرانے والا نہیں ڈر سنانے والا حضور کا چہرہ تو وہ تھا کہ اگر کوئی ڈرہ ہوا بھی حضور کے پاس آتا تھا تو اس کا ڈر ختم ہو جاتا تھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتا ہے سیابات تم سب جو ہے وہ جہنم کے کنارے پر تھے تم تو گرنے والے تھے میں نے تمہیں پکڑ کے جنت میں جگہ آتا تھا فرمائے میں تمہیں ڈرانے والا ہوں میں تمہیں بچانے والا ہوں میں نے ڈر سنانے اللہ حضورت رحمت اللہ علیہ فرمائے ڈرانے والا نے ڈر سنانے والا ڈرانے والا اگر کرنا ہے تو پھر حضور جہنم کے عذاب سے ڈرانے والے ڈر سنانے والے کس سے جہنم کے عذاب سے برائیوں پر جو عذاب ہیں ان کے متعلق فرمان سنانے والا ورنہ عبداللہ ابن السلام کہتے ہیں اللہ کی قصہ میں اتنا سونا چیرہ کسی جھوٹے کا ہوئی نہیں سکتا اتنا سونا چیرہ فرمائے لِتُکْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ تاکہ اے لوگوں تم اللہ ورسول پر ایمان لاؤ پتہ چلتا ہے کہ یہ تین صفتیں وہ ہیں اگر ان کو ماننے بندہ تو ایماندار ہو جاتا ہے سارے اٹھی بولو نا یا ان تین صفتوں کو ماننے نا کہ حضور عادر و ناظر بھی ہیں حضور جنت بھی دیتے ہیں حضور جہنم سے نکال بھی دیتے ہیں فرمائے لِتُکْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ سُنے اس لیے آپ کو یہ سب کچھ بنایا ہے تاکہ لوگ کلمہ پڑھنے لگ جائیں تاکہ لوگ کلمہ پڑھنے لگ جائیں وَتُوَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ پھر اس محبوب کی تعدیم بھی کرو توقیر بھی کرو تعدیم بھی کرو توقیر بھی کرو اب اس پہ پورا ٹاپیک ہے اس دو لفظوں کے اوپر کتنا بولا جا ساتھ ہے وَتُصَبِّحُوهُ بُغْرَتَمْ وَأَسْئِلَا اور پھر صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو ایمان لانے کے بعد سب سے پہلے تعدیم مصطفیٰ پھر اللہ کی پاکی بیان کرو یعنی کہ پہلے نمازیں روح دے دکاتیں تبلیغیں دیگر چیزیں نہیں ارمائی یہ بات والی بات ہے پہلے تعدیم مصطفیٰ ہے وہ پہلے ہے اس کے بعد واقعی ساری چیزیں کرو گے تو قبول ہو اور مفتی قاسم صاحب نے مدنی چینل پر اس کی ایک دوسری تفسیر بھی بیان وہ تفسیر بڑی مدہ دار اور مجھے بڑا مزا آیا سن کے آپ کو سناؤں گا تو میں نے اب جہاں سے لے کے وہاں تک اور جہاں سے لے کے وہاں تک سب سے سبہان اللہ کی دات بھی لے لیا آپ فرماتے ہیں اس محبوب کی تعدیم بھی کرو اس محبوب کی توقیر بھی کرو یہ جو تسبیہو ہے اس کا مطلب ہے کہ سبہان اللہ کہو اس کا کیا مطلب ہے سبہان اللہ تسبیح بیان کرو تسبیح بیان کرو سبہان اللہ کہو سبہان اللہ کہو مدنی چینل نے بڑی مدہ دار تفسیر بیان کی فرمائے وقت تو سب بھی ہو ہو بکرہ تم و قسیل آو صبح و شام جب بھی چہرہ مصطفیٰ کو دیکھو تو سبہان اللہ کہا دیا کرو سبہ و شام جب بھی چہرہ مصطفیٰ کو ان کی تعدیم بھی کرو تو کیر بھی کرو وَتُو سب بھی ہو بکرہ تم و اشیلہ اور سبہ و شام جب بھی تم مصطفیٰ کو دیکھو تو کیا کہو سبہان اللہ پھر مہر علی شاہ نے یہی تو کہا تھا سبہان اللہ سبہان اللہ مَا حَجْمَلَكَ مَا عَقْمَلَكَ مَا عَسْسَنَكَ کِتھے مہرے ہیں کہ کتھے تیری صنع مشتاق کتھے جا لڑیاں اللہ رب العالمین جللہ و عالیٰ کی پاک اور بلند بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ عمی مل کی توفیق دے دعوت اسلامی کے ساتھ وہ بستہ رہیے اور آخر میں یہ بھی ارز کروں گا اتنا بڑا مجمع آیا ہے اگر یہاں سے نمازوں کی نیت کر کے جائیں تو مزہ تاہتا ہے حجدے تو سی ہولے بولے اور مینوں نہیں لانگلاتا ہے پانچ نمازیں انشاءاللہ پکی کر دیں جو علاق قرآن فرمایا نماز میں میری آنکھوں کے تھنڈک رکھی گئے پانچ نمازیں پکی کر دیں باجمات امام پر یہ ضروری نہیں ہوتا کہ امام پانی میر لیٹ کے ہوئے او دو میر لیٹ کے ہوئے انکڈوز مسئلتوں پانچ نمازیں پکی پکی میں تو کہا کرتا ہوں بھئی امام دو میر لیٹ ہو جائے تو انہوں مسئلتیں کر دیں تو جڑا پنجابی چچار پڑھنا ہے انہوں بندہ میں لے گھڑ دیں صحیح بات مسئلہ تو ہے بے نمازی کو مسئلہ تو ہے کہ بے نمازی کو قبرستان میں بھی نہ دفنا ہو مسلمانوں کے لکھا ہے علماء بے نمازی مر جائے تو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی نہ دفنا جب قبرستان میں نہیں تو مولے میں کیا کر رہے ہیں مسلمان اور بے نمازی ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے مسلمانوں اور نماز نہ پڑے یہ کیسے ہو سکتا ہے مسلمانوں اور اللہ کے سامنے جھکے نہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ادان ہوتی ہے نا ادان کبھی دیکھا ہے کسی کتے نے کہا ادان ہو کہ یہ میں نماز پڑھا کبھی کسی گدے نے کہا کہ واقعہ کھولی ذرہ میں نماز پڑھ کے آئے ادان ہوتی ہے کبھی کسی گھوڑے نے کہا ہو کوئی بلی نماز پڑھنے آگئے کوئی بھی نہیں آگئے کوئی عیسائی کوئی عوضی کوئی شکھ کوئی ہندو ادان سن کے آیا کبھی نماز پڑھنے جب ادان سن کے نہ ہندو آئے نہ کافر نہ عیسائی نہ سکھ نہ یوڑی نہ کتہ نہ بلہ نہ خچر نہ گھڑا نہ کتہ نہ کھنزیر کوئی بھی نہ آئے مجھے بتائیے پھر ادان کس کے لئے ہے اور مسلمان بھی نہ پڑھنے آئے تو حضور نے فرمایا تھا نا کہ کافر اور مومن کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے نماز ہی نہ پڑھے تو پھر ان جانوروں میں اور مسلمان میں کیا فرق رہ گیا میں نے ایک جگہ پہ یہ بات کی تھی کندہ انجتہ نانا کو بھی آتے تھا انسلٹ انہیں تجھے کو وہ سائی آتے ہیں مسلمان کیا فرق رہ گیا کیسی بات ہے لوگوں کی ذہنیت دیکھئے آپ میں انہیں انہیں کو وہ سائی آتے ہیں مسلمان نے فرقی فرق رہ گیا حالکہ کتہ افضل ہے عیسائی سے کتہ افضل ہے عیسائی سے کیونکہ کتے کو پتہ ہے کہ حضور آخری نبی ہے اور عیسائی کو یہ پتہ نہیں ہے بدبخت ہے کتہ کدہ جانتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے کائنات کا ذرہ ذرہ حضور کی ختم نبوت کی گواہی دیتا ہے ہر ذرہ جانتا ہے کہ حضور آخری نبی ہے قیامت تک کے لئے ہر ذرہ جانتا ہے اس لئے کائنات کا ذرہ ذرہ ان کمینوں سے افضل ہے کیونکہ وہ حضور کی ختم نبوت پریمان دکھتے ہیں ان کو پتہ ہے کائنات کا تمام جانوروں کو پتہ ہے کہ حضور آخری نبی بن گیا ہے نہیں پتا تو بدبختوں کوئی نہیں پتا چلتا ان بدبختوں کو لہذا عرض یہی ہے اے میرے پیارے اور سونے سونے اسلامی بھائیو خدا رہا خدا رہا پانچ وقت کے نمازی بن گئی اس کے رسول ہے تو یہاں پہ بیٹھے ہیں میں نہیں کہاں گا جیٹا راش کے رسول ہے آج کے رسول ہے آج کے رسول ہے تو نیندرہ قربان کر کے بیٹھے ہو کون جاندہ ہے رضائیہ چھوڑ کے کون بیٹھے چھوڑ کے کون بیٹھے ہیں آج کے رسول عشق کی کوئی شمہ جلی ہوئی ہے تو یہاں پہ لاکھیں بٹھا دیا ہے نا لیکن میں کہوں گا کامیل عشق پیدا کرو یہ عشق جو ہے نا یہ کچھ پرسنٹ ہے کچھ پرسنٹ ہے بندہ شور ڈالتا رہے نا میں بخارے 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 تو ڈاکٹر کو جاؤں نا وہ اندھا تھرمامیٹر لاکھے چیک کرنا ہی کرنا ہے وہ اندھا نہیں میں بڑا بخار بندہ کہ میں آج کے رسول ہوں تو تھرمامیٹر تو لگانا پڑتا ہے نا کہ بھئی کتنا کتنا اس کے کو پتا بھی تا چلے نا کتنا اوبالہ آ رہا ہے اس کا سمجھ بھی تو آئے نا تھرمامیٹر یہی ہے کہ ہم کہتے ہیں غلامی رسول میں یہ ایسے نیت کرے نا کہ غلامی رسول میں ہمیں پانچ نمازیں بھی قبول ہیں دیکھا نال ہی تھاپک ہو گئے کچھ ہی واس جب بولو انشاءاللہ انشاءاللہ وہ تو غلامی غلامی ہوتی نہیں ہے بغیر غلامی کے نماز تو نماز ہی نہیں ہے غلامی تو پہلے الحمدلہ دونوں چھو ہم ملادی بھی ہیں ہم نمازی بھی غلامی رسول میں ہمیں اپنے چہرے پر ایک پٹھی داڑی بھی قبول ہے یہ نالین پاک لگاتے ہیں نا سارے اپنے اپنے سینوں پر کیوں لگاتے ہیں برکت کرتے ہیں کیونکہ اس کو نسبت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین شریف ہیں ہم اس کو سینے سے لگاتے ہیں کوئی پوچھتا ہے کیوں لگایا ہے ہم کہتے ہیں اس نے حضور کی تلیہ چومی تھی اس نے حضور کی حالانکہ اس نے تو نہیں چومی چومی تھی اس نالین نے جو حضور کے قدموں کے نیچے آیا جایا اس نے چومی تھی لیکن یہ اکسہ چودہ سو سال کے بعد اگر اس کی کوئی نقش بنا کر سینے پر لگائے تو اس کو کہتے ہیں یہ بڑا عاشق بندہ جائے گا بڑا عاشق ہے یار دیکھو تو سہی نالین پاک سے اتنی محبت کر رہا ہے حالانکہ یہ نالین صرف اس طرز پر بنایا گیا یہ اس کے ہے اس کا کیا وہ لگا کے پھر تہ سینے سے کیوں کہ اس نے میرے محبوب کے پاؤں کی تلیہ چومی مجھے بتاؤ محبوب کی جو تلیہ چومے اس کو تو سینے پہ لگائے جس نے محبوب کا چہرہ چومہ ہو اگر نالین نے مصطفیٰ کی تلیہ چومی ہے نا تو داڑی نے مصطفیٰ کا چہرہ چونہا ہے اگر سچے عاشق ہو تو پھر چہرے والی چیز کو زیادہ قبول کرنا چاہیے جس نے محبوب کا چہرہ چونہا ہو ایک مٹھی داڑی شریف اپنے چہرے پر ہونی چاہیے پتہ چلنا چاہیے کہ یہ غلام نبی آیا ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی تھا ان کے کرم کا مجھ پر سایا کل بھی تھا اور کسی جانب کیوں جائیں اور کسی کو کیوں دیکھیں اپنا سب کچھ گمبد خدرہ کل بھی تھا اور آج بھی تھا انشاءاللہ نبی باقی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا رشتہ برقرار رکھیں گے تو دونوں جہاں کی برکتیں نصیل ایک مٹھی داڑی بھی انشاءاللہ اپنے چہرے پر رکھنی ہے اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے ماں باپ بہن بھائی بیوی بچے یار دوستہ عزو کربا مرنے کے بعد کوئی ساتھ نہیں جاتی اللہ تو فرماتا اللہ خلہ یومائی دین باعد ام لباد ادو بل المتقین جگری یار جگری یاروں کو چھوڑ جائیں گے قیامت والے دینے کوئی تمہارے ساتھ نہیں ہو ساتھ ہوگا تو وہ جو تقویے والے نہیں ہوگی یار یہ ان سے قائم کیجئے تقویے والے بن کے جائے یہ قبر مش کے رکھے شہ کا داغ لے کے چلے اندھیری راہ سنی تھی چراغ لے کے چلے اللہ آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے آمین بجاہن نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام شکریہ